ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز ایک طرف تو کورونا کو ہرانے کے لیے دیش میں لوگ ڈاؤن ہے دوسری طرف ایسے لوگوں کے سامنے کھانے کے سمجھ سے ہے جو روز کمانے والے تھے ایسے میں سرسا سے ویدائے اور ہریانہ لوگ ہیت پارٹی کے پرمک گوپال کانڈا نے بھی سرسا باسنیوں کے لیے مدد کا ہاتھ آگے بڑھایا ہے دیش میں کورونا کا کہہر جاری ہے اگر اس کورونا سے جنگ جیتنی ہے تو سوشل ڈسٹینسگ بنایا رکھنا بہت جروری ہے جس کے لیے 21 دن تک دیش میں لوگ ڈاؤن ہے لیکن اس لوگ ڈاؤن سے اس طبقے کی دکتیں کافی بڑھ گئی جو روز کما کر کھانے والا ہے اور یہی وجہ تھی کہ دیش سے ایک ایسی تصویر نکل کر سامنے آئی تھی جس نے سبھی کی چنتہ بڑھا دی تھی مزدور ورگ اپنے گھروں کی طرف پلائن کرنے لگا تھا ان لوگوں کو دو وقت کی روٹی کا ڈر ستانے لگا تھا ایسے لوگوں کو پریشان ہوتا دے مدد کے لیے ہاتھ بھی بڑھنے لگے دیش بھر سے لوگ اپنے سطر پر ان پرواسی مزدوروں کو کھانا کھلانے لگے اسی کڑی میں سیرسہ سے ویدھائی اور ہریانہ لوکک پارٹی کے پرموک گوپال کانڈا بھی آگے آئے ویدھائی گوپال کانڈا کے نردیش پر شری بابا تارت چاری ٹیبل ٹرسٹ اور شری مورلی دھر کانڈا ٹرسٹ کی طرف سے جرورت مندوں کے لیے بھوجن ویترڑ کا ابھیان شروع کیا گیا تھےہر محلہ پردھان سبحاش مہرہ نے بتایا کہ یہ ابھیان لوگ ڈاؤن تک چلتا رہے گا اور سیرسہ کے سبھی گاؤں اور 31 وارڈوں کے لوگوں کو کھانا کھلائے جائے گا سیوہ یہ ہمارے جو گوزودہ ویدھائی ہے کہ بھائی گوپال کانڈا جی اور بھائی گوپال کانڈا جی ان کی طرف سے یہ لگائی گئی ہے یہ جو بھیپتہ پوری دنیا کے اوپر جو پڑی ہے اس میں لوگ ڈاؤن کے اندر مزدوری بند ہے کام بند ہے تو کافی لوگ بھوکھے رہتے ہیں ان کے لیے یہ دارمک جو پروگرام کیا گیا ہے جو کھانے کا پروگرام کانڈا صاحب کی طرف سے کیا گیا ہے ہم اس میں سارے سیوہ کریں اپنے تن کی سیوہ کریں کوئی کچھ کر رہے لگ رہے تو برنا کے بھوکتاتے بھی ہیں کٹیا کے مکھے سیوہ گوبند کانڈا کے سنیوجن میں کریب آٹھ ہزار جھروتمند پریوار سامنے آئے ہیں لوگ ڈاؤن کی سمپون عفدی میں صبح اور شام کا بھو جن کانڈا بندھوں کی طرف سے تیار کی گئی ٹیم وطریت کرے گی اس مدد کے لیے صاحب کہا گیا ہے کہ یہ ابھیان لوگوں کی مدد کے لیے ہے جس میں کسی طرح کی کوئی راجنیتی نہیں ہے جس میں کانڈا صاحب کے ورکر ہیں یا اس میں کوئی وہ دیکھے ہی نہیں ورکر نہیں جتنے ایم سی سب سے سمپرک ہیں ایم سی ہیں یا جو دوسرے شوشلسٹ آدمی ہیں جو ورڈوں میں ان سے سمپرک ہیں وہ اپنے لسٹ بھیج دیتے ہیں اتنے چاہیے دوسری صاحب سے تیار کر دیتے ہیں وہ ٹائم جیسے صبح کا 12 بجے شام 11 بجے شام کا 7 بجے اس ٹائم وہ آجاتے ہیں ان کو پیکنگ دے دے شریب آبات آرہ کٹیا کے مکھے سیوک گوبند کانڈا نے بتایا کہ سیرسہ ویدھان سبک چھیتر کے سبھی 31 گاؤں کی بھی سوچی تیار کی گئی ہے گاؤں میں بھی اسی طرح بھوجن باٹا جائے گا انہوں نے بتایا کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا دھیان رکھتے ہوئے پوری طرح شدتہ سے بھوجن تیار کیا جا رہا ہے ساماجک کاریکرتہ اندروش گجر نے بتایا کہ سبھی وارڈوں سے سمپرک کیا جا رہا ہے تاکہ کوئی بھی شخص بھوکا نہ سو سکے اندروش نے بتایا کہ یہاں کھانے کے پوری ویوستہ کی گئی ہے اور سبھی لوگوں کے کھانے کا خیال رکھا جا رہا ہے جس بھائی کو بھوجن نہیں مل رہا وہ اپنے گھر بیٹھے ہی فون کریں اور ان کے گھر پر بھوجن پہنچے گا ایسی صفدہ تارہ بابا چہیٹ اوٹریسٹ کی طرف سے گوپال جی کی طرف سے یہ چل رہی ہے اور جب تک لوگ ڈاؤن رہے گا گومن جی گوپال جی نے یہ بیڑا اٹھایا ہے لوگ ڈاؤن جب تک چلے گا ہر بھکے کوانے ملے گا ہمارا شہر کا کوئی بھی واسی بغیر کھانا کھائے نہیں سوئے گا لوگ ڈاؤن میں نہ صرف بھوکے لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے بلکہ سرطہ کے بازاروں میں گھوم رہے بے سہارا گوونش کے لیے بھی چارک کی ویوستہ کی جا رہی ہے بے جوان جانوروں کے درد کو سبستے ہوئے بیدھائے گوپال کانڈا کے نردیش پر آوارا کتوں کے لیے بھی بسکٹ کا انتظام کروایا جائے گا ساتھ ہی فیس ماسک گلوپس اور سینٹائزر بھی جرورت کے انوصار وطریس کروایا جائیں گے کرونا وائرس سے لڑائی کے چلتے پورے دیش میں لوگ ڈاؤن ہے سیرسہ میں لوگ ڈاؤن کے چلتے بڑی سنکھے میں ایسے لوگ ہیں جنہیں بھوجنک نہیں مل پا رہا لوگ ڈاؤن میں وہ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل پا رہے اور اپنے پریوار کے لیے بھوجنک کی ویوستہ نہیں کر پا رہے ایسے لوگوں کے درد کو سمجھتے ہوئے سیرسہ کے ویدھایک اور ہریانہ لوکھت پارٹی کے پرموک گوپال کانڈا نے لوگوں کی مدد کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ہے ہریانہ نیوز کے لیے سیرسہ سے امیت تیواری کی ریپورٹ